بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرو ہب آج کی ویڈیو چینگ ہونگ روبہ 18 جی ایف موڈل ہے ڈی سی انورٹر ہے اس پر بنائی جا رہی ہے یہ دیکھیں سامنے آپ کو اوپن کر کے دکھا رہا ہوں گولڈ فین کنڈینسر اور اوپوریٹر ہے اس کا کمپلیٹ بہتی جو گولڈ فین ہوتا ہے یہ تو ایک زبردست چیز ہے اس کی ایک تو لائف زیادہ ہوتی ہے دوسرا یہ کوئی نالا شالا یا کوئی نہر وغیرہ ہو تو اس پہ بھی ٹائم اس کا زیادہ دیر یہ چل جاتا ہے گلتہ نہیں ہے اس کے بعد اگر اس کی آؤٹڈور سائز کی انڈور کی بات کی جائے تو وہ بہت بڑا ہے اس کے بعد یہ آپ کو آٹو کلینر فریچر ہے اس میں جیپنیز برینڈ کا کمپریسر لگا ہوا ہے 135 وولٹیج پہ بھی سٹارٹ ہوتا ہے آئی فیل ایک خاص اس میں فیچر ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دس سال کی ورنٹی ہے بہترین لوک ہے اس کی ڈی سی انورٹر اس کا انڈور ہے جو عام نارمل انڈور سے کافی بڑا ہے یہ دیکھیں اس کا باکس بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس کے اوپر یہ موڈل لکھا ہوا ہے 18 جی ایف یہ ہیٹ اینڈ کول موڈل ہے اس کی پرائس کی بھی ابھی بات کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ وائر ہے اس کا ورنٹی کارڈ اور اس کا آئی فیل ریموٹ سینسر اس پہ میں آپ کو ذرا تھوڑی سے ریٹیل میں بتاتا ہوں آپ کو ایک تو ویڈیو دوبارہ اس کی میں دوسری ساتھ ہیڈ کرتا ہوں اور میں بتاتا ہوں اس میں آئی فیل کا جو فیچر ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر آپ کمرے میں بیٹھے ہیں یا ہال میں بیٹھے ہیں تو آپ کا جو ریموٹ ہے وہ آپ جس کونے میں بھی رکھ دیں گے جب تک وہ جو آپ نے ٹمپریچر سیٹ کیا ہوگا وہ ٹمپریچر وہ ریموٹ والی جگہ پہ بھی اچیو نہیں ہوگا تو یہ ٹرپ نہیں ہوگا یہ ایک اس میں زبردست فیچر ہے کہ یہ آئی فیل مطلب اس میں سینسر ریموٹ ہے جو کہ آپ کے پورے کمرے کے ہر کونے میں جب تک آپ کی کولنگ منٹین نہیں ہوگی یہ تب تک کام کرتا رہے گا اپنی زبردست سپیڈ کے ساتھ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا کمرہ بھی جلدی تھنڈا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو بار بار اس کو آن نہیں کرنا پڑے گا کہ یہ ٹمپریچر اپنا بس اپنے آگے آگے جلدی سے کر کے اچیو تو اس کے بعد یہ ٹرپ ہو جائے اس لئے یہ ایک زبردست فیچر ہے اس میں اگر پرائس رینج کی بات کی جائے تو یہ اس کی ایٹی سکس ہے ایم آر پی لیکن یہ ہمیں ایٹی ٹو تھری کا مل جاتا ہے